اسلام علیکم انڈیا اور چائنہ کا بہت زیادہ جنگ کا خطرہ مزید بھرتا جا رہا ہے انڈیا نے آج تمام علاقے اور سکولوں کو خالی کروا لی ہے دلت داک میں جو تمام سکول جو بنے ہوئے تھے انہوں نے اس کو خالی کروا لی ہے تقریباً تین سے چار ماہ کے لیے بلکل جو انہوں نے آرمی کے جو ہے وہ اسلے پنچانا شروع کر دی ہے سکول میں اور آپ کو بتاتا چلو لت داک میں جتنی عوام وہاں پہ رہتی ہے جو عبادی ہے وہاں پہ انڈیا نے ان کو کہا دو مہینے کا راشن جو آپ لوگ جمع کرنا شروع کر دیں اب وہاں کے لت داک کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے شہروں میں آکے وہاں سے سمان پر چیز کر کر کے لے کے جا رہے ہیں اور جن کے گھر وہاں پہ موجود ہیں ان کے جو بورڈر کے قریب قریب ہیں بورڈر کا تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے انڈیا کے جو جہاں پہ انڈیا موجود ہے وہاں پہ جو ہے چائنہ کی جو فوج ہے وہ دو کلومیٹر دور ہے اور چائنہ نے تقریباً ایٹی پرسن لت داک کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہوئے وہ انڈیا کے اندر اس وقت چائنہ کی فوج موجود ہے اور انڈیا نے کیا کیا ہے انڈیا نے بلکل وہاں پہ ہیلیکوپٹر اور وہاں پہ لڑاکے تیارے اور وہاں پہ جو مزائل لگا دی ہیں اسی طرح چائنہ نے بھی وہاں پہ مزائل لگا دی ہے اس فور انڈر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے دنیا کا وہ لگا دی ہے جو انڈیا روس سے مانگنا چاہ رہا تھا لینا چاہ رہا تھا لیکن روس نے ابھی فلال انکار کر دیا ہے یہ تو ابھی وہی قیامت کی نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ غزبہ ہند ہوگا یہ وہی معاملہ جا رہا ہے جائری بات ہے چائنہ کی اور انڈیا کی جب جنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کو بھی انوال ہونا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی جب ان کو لگے گا انڈیا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے انڈیا کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی چھیرہ چھڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو زیاری بات ہے اس میں بہت سے ملک شامل ہو رہے ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں سری لینکا کو جو انڈیا نے پہلے نکالا تھا چائنہ کے جال سے کیونکہ چائنہ نے اس کو کرزہ دیا تھا اور چائنہ نے نو سو ملین ڈالر کا ہر ماہ اس کو کرزہ کی القشط دینی پڑتی تھی وہ انڈیا نے ان سے جان چھڑوائی انڈیا نے جو ہے سری لینکا کو کرزہ دیا تکیمہ دھائی جو ہے وہ دو سے دھائی ارب ڈالر جو ہے انڈیا نے سری لینکا کو کرزہ دیا اب انڈیا کو جو ہے واپس دینا ہوتا ہے اس کو کشتے دینی ہوتی ہے سری لینکا نے چار مرتبہ انڈیا کو کہا کہ ہم لوگ کرونا کی وجہ سے آپ کی انچولمنٹ نہیں اتار سکتے جو آپ لوگ نے ہمیں پیسے دیئے تھے ہم نے چائنہ کا کرزہ اتارا تھا تو اب کیا ہوا ہے انڈیا نے چار مرتبہ سری لینکا نے انڈیا سے کہا کہ ہم ابھی نہیں دے سکتے ہمیں ٹائم دے انڈیا نے آگے سے جواب نہیں دیا اس کا موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے چائنہ نے سری لینکا کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کے کرزے جو انڈیا کے اوپر چڑے میں وہ اتارتے ہیں اور کم مارک اپ پہ آپ کو کرزہ دیں گے اور انڈیا سری لینکا اور چائنہ کے بیج میں معاہدہ ہو گیا ہے چائنہ بہت زیادہ دولت سری لینکا کو دے رہا ہے انڈیا سے جان چھوڑ جائے گی اب آپ کو بتاتا چلوں سری لینکا کے بارے میں انڈیا نے کہا تھا بھی کل کہ سری لینکا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ سری لینکا نے ہماری دولت بھی دینی ہے پیسہ بھی دینے تو سری لینکا کبھی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا اور آج سری لینکا ان کے بھی خلاف ہو گیا سری لینکا انڈیا کے بلکل اپیزٹ ہو گیا ہے سری لینکا نے بھی اپنی فوجیں لگا دی ہیں بنگلہ دیش کو چائنا نے اپنے ساتھ ملالی انویسٹمنٹ کر کے اور اس کے علاوہ آپ کو نیپال نے اپنی فوجیں لگا دی ہیں ادھر سے ایران کو ملالی ہے ادھر سے جو ہے روس کو اپنے ساتھ ملالی ہے اس وقت امریکہ بھی جو ہے انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہا وہ بھی ایک سٹپ پیچھے ہے انڈیا اس وقت اکیلا ہے اور چاروں طرف سے اس کو لوگوں نے ملکوں نے گھیڑ لیا اب اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل پڑ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے جو اندر جو اور بھی جو تھے کشمیر بھی لگتا ہے ازاد ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں انڈیا میں بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو الگ ملک بنانا چاہتی ہیں وہ بھی آسا آسا پاور پکڑ رہی ہیں انڈیا کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں بڑا زیادہ خطرہ پڑ گیا انڈیا کو جان چھڑانا چائنا سے مشکل پڑ گیا ہے اب پورا کا پورا لڈاک جو ہے وہ ایٹی پرس تو چائنا نے انڈیا کے اندر آ چکا ہے لڈاک کے اندر آ چکا ہے بیس پرسن جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے سکول خالی کروالی ہیں انڈیا اسلے وہاں بھڑتا جا رہا ہے ادھر چائنا بھڑتا جا رہا ہے کسی ٹائم بھی چھوٹی سی جرب سے بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے تو باہر ابھی دیکھتے ہیں خطے میں ہوتا کیا ہے اور انڈیا نے ایک اور کام کیا ہے انڈیا نے کشمیر میں ازاد کشمیر والی سائیڈ پہ جو ہے وہاں پہ جو لڑاک تیارے محراج تیارے اس کے علاوہ ہیلیکوپٹر اس کی پروازیں شروع کروا دی ہیں اب لگتا ہے کہ کشمیر کی طرف بھی تھوڑے سے معاملات گرم ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کیامت تک قائم رکھے اور اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غزبہ ہند ہوگی مسلمان جھیتیں گے اور اس میں جو شامل ہوگا وہ ان کو ایک اللہ تعالی جہاد کا بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جو شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے بھی اس کے بارے میں پیشنگوئی کی بھی ہو سکتا ہے یہ وہی پیشنگوئی آگے جا کے پوری ہونے جاری ہے بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ضرور سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی بیل لائک میو پریس کر دیں تاکہ نئی سنی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم رحمت علی الرحیم السلام علیکم انڈیا اور چائنہ کا بہت زیادہ جنگ کا خطرہ مزید بھرتا جا رہا ہے انڈیا نے آج تمام علاقے اور سکولوں کو خالی کروا لی ہے جو لڈاک میں جو تمام سکول جو بنے ہوئے تھے انہوں نے اس کو خالی کروا لی ہے تقریباً تین سے چار ماہ کے لیے بلکل جو انہوں نے آرمی کے جو ہے وہ اسلے پنچانا شروع کر دی ہے سکول میں اور آپ کو بتاتا ہے جنہوں لڈاک میں جتنی عوام وہاں پہ رہتی ہے جو عبادی ہے وہاں پہ انڈیا نے ان کو کہا دو مہینے کا راشن جو آپ لوگ جمع کرنا شروع کر دیں اب وہاں کے لڈاک کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے شہروں میں آکے وہاں سے سمان پر چیز کر کر کے لے کے جا رہے ہیں اور جن کے گھر وہاں پہ موجود ہیں ان کے جو بورڈر کے قریب قریب ہیں بورڈر کا تو وہاں پہ کوئی نہیں ہے انڈیا کے جو جہاں پہ انڈیا موجود ہے وہاں پہ جو ہے چائنہ کی جو فوج ہے وہ دو کلومیٹر دور ہے اور چائنہ نے تقریباً ایٹی پرسن لڈاک کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے وہ انڈیا کے اندر اس وقت چائنہ کی فوج موجود ہے اور انڈیا نے کیا کیا ہے انڈیا نے بلکل وہاں پہ ہیلیکوپٹر اور وہاں پہ لڑاکے تیارے اور وہاں پہ جو مزائل لگا دی ہیں اسی طرح چائنہ نے بھی وہاں پہ مزائل لگا دی ہے اس فور انڈر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے دنیا کا وہ لگا دی ہے جو انڈیا روس سے مانگنا چاہ رہا تھا لینا چاہ رہا تھا لیکن روس نے ابھی فلال انکار کر دیا ہے یہ تو ابھی وہی جو ہے قیامت کی نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ غزبہ ہند ہوگا یہ وہی معاملہ جا رہا ہے جائری بات ہے چائنہ کی اور انڈیا کی جب جنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کو بھی انوال ہونا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب ان کے ساتھ جنگ ہوگی جب ان کو لگے گا انڈیا ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے انڈیا کے ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی چھیرہ چھڑی کرنے کی کوشش کرے گا تو جائری بات ہے اس میں بہ آپ کو بتاتا چلوں سری لینکا کو جو انڈیا نے پہلے نکالا تھا چائنہ کے جال سے کیونکہ چائنہ نے اس کو کرزا دیا تھا اور چائنہ نے نو سو جو نو سو ملین ڈولر کا ہر ماہ اس کو کرزا کی القصد دینی پڑتی تھی وہ انڈیا نے ان سے جان چھڑوائی انڈیا نے جو ہے سری لینکا کو کرزا دیا دو سے دھائی ارب ڈولر جو ہے انڈیا نے سری لینکا کو کرزا دیا اب انڈیا کو جو ہے واپس دینا ہوتا ہے اس کو کشتے دینی ہوتی ہے سری لینکا نے چار مرتبہ انڈیا کو کہا کہ ہم لوگ کرونا کی وجہ سے آپ کی انچولمنٹ نہیں اتار سکتے جو آپ لوگ نے ہمیں پیسے دیئے تھے ہم نے چائنہ کا کرزا اتارا تھا تو اب کیا ہوا ہے انڈیا نے چار مرتبہ سری لینکا نے انڈیا سے کہا کہ ہم ابھی نہیں دے سکتے ہمیں ٹائم دے انڈیا نے آگے سے جواب نہیں دیا اس کا موقع سے فیدہ اٹھاتے ہوئے چائنہ نے سری لینکا کو کہا کہ ہم آپ لوگوں کے کرزے جو انڈیا کے اوپر چڑے میں وہ اتارتے ہیں اور کم مارک اپ پہ آپ کو کرزہ دیں گے اور انڈیا سری لینکا اور چائنہ کے بیج میں معاہدہ ہو گیا ہے چائنہ بہت زیادہ دولت سری لینکا کو دے رہا ہے انڈیا سے جان چھوڑ جائے گی اب آپ کو بتاتا چھوڑا سری لینکا کے بارے میں انڈیا نے کہا تھا بھی کل کہ سری لینکا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ سری لینکا نے ہماری دولت بھی دینی ہے پیسہ بھی دینی ہے تو سری لینکا کبھی ہمارے خلاف نہیں ہو سکتا اور آج سری لینکا ان کے بھی خلاف ہو گیا سری لینکا انڈیا کے بالکل اپیزٹ ہو گیا ہے سری لینکا نے بھی اپنی فوجیں لگا دی ہیں بنگلہ دیش کو چائنہ نے اپنے ساتھ ملالی انویسٹمنٹ کر کے اور اس کے علاوہ آپ کو نپال نے اپنی ف بوجھیں لگا دی ہیں ادھر سے ایران کو ملا لیا ہے ادھر سے روس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے اس وقت امریکہ بھی انڈیا کا ساتھ نہیں دے رہا وہ بھی ایک سٹب پیچھے ہے انڈیا اس وقت اکیلا ہے اور چاروں طرف سے اس کو لوگوں نے ملکوں نے گھیڑ لیا ہے اب اس کا بچنا بہت زیادہ مشکل پڑ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر جو اور بھی کشمیر بھی لگتا ہے ازاد ہونے جا رہا ہے اور آپ کو بتاتا چلو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ بھی بتاتا چلو انڈ انڈیا میں بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو الگ ملک بنانا چاہتی ہیں وہ بھی آسا سا پاور پکڑ رہی ہیں انڈیا کے ٹکرے بھی ہو سکتے ہیں بڑا زیادہ خطرہ پڑ گیا انڈیا کو جان چھڑانا چائنہ سے مشکل پڑ گیا ہے اب پورا کا پورا لڈاک جو ہے وہ ایٹی پرسنٹو ہے چائنہ نے انڈیا کے اندر آ چکا ہے لڈاک کے اندر آ چکا ہے بیس پرسنٹ جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے سکول خالی کروالی ہیں انڈیا اسلے وہاں بھرتا جا رہا ہے ادھر چائنہ بھرتا جا رہا ہے کسی ٹائم بھی چھوٹی سی جرب سے بہت بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے تو باہر ابھی دیکھتے ہیں خطے میں ہوتا کیا ہے اور انڈیا نے ایک اور کام کیا ہے انڈیا نے کشمیر میں ازاد کشمیر والی سائیڈ پہ جو ہے وہاں پہ جو لڑاکے تیارے محراج تیارے اس کے علاوہ ہیلیکوپٹر اس کی پروازیں شروع کروا دی ہیں اب لگتا ہے کہ کشمیر کی طرف بھی تھوڑے سے معاملات گرم ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کیا مد تک قائم رکھے اور اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ غزبہ ہند ہوگی مسلمان جھیتیں گے اور اس میں جو شامل ہوگا وہ ان کو ایک اللہ تعالیٰ جہاد کا بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا اور آپ کو یہ بھی بتاتا ہے جنہوں شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے بھی اس کی بارے میں پیشن ہوئی کی بھی ہو سکتا یہ وہی پیشن گوئی آگے جا کے پوری ہونے جا رہی ہے بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنا خیار رکھیں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو ضرور سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی بیل لائک میو پریس کر دیں تاکہ نہیں سنی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں السلام علیکم رحمت